اس ویڈیو میں ہم آپ کو این اے سیمڈی فائیو کا الیکشن دوبارہ کروانے کے فیصلے کے بعد مریم نواز کے ٹویٹ اور حامد میر کے جہالت بھرے تبصرے پر صحافی اور سیاستدانوں کا رد عمل دکھائیں گے الیکشن کمیشن کا آج آنے والا فیصلہ حیران کن ہے نون لیگ نے بیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کروانے کی درخواست دی تھی امیدوار کی درخواست آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو حیران کن یہ ہے کہ اپنے ہی کروائے ہوئے الیکشن کو خود ہی کالادم قرار دینے والے پوری الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اپنی ناہلی پر اپنے عہدوں سے سبق دوش ہوئے بغیر سنا دیا سب سے پہلے مریم نواز کا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا امران خان پاکستانی تاریخ کا پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہے شہزاد اکبر نے مریم نواز کو جواب دیا پرانی انڈین فلم دیوار میں امتاب بچن کے بازو پر تحریر تھا میرا باپ چور ہے پوری فلم میں اس کا منفی اثر اس کے کردار کی شخصیت پر رہتا ہے جس کی وجہ سے کریکٹر کا مجاز چڑ چڑا اور ہر کسی سے لڑائی والا رہتا ہے اوپر لکھی بات کا نیچے لکھی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں مماثلت محض اتفاہ کیا ہے سلار سلطان زئی نے مریم نواز کو جواب دیا بلی کے مو لگانے سے دریاء کا پانی ناپاک نہیں ہوگا اور جب تک نون لگ نہیں جیتتی مسلسل الیکشن ہونے چاہیے دھونز دھمکی اور بدماشی کام کر گئی یا نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری کا بیٹا ہونا کام آ گیا دیکھ لو کہ پاکستان میں لادلے کون ہیں سیلیکٹڈ کون ہیں گنڈے کون ہیں الیکشن کمیشن کو ان تیرہ حلقوں میں بھی دوبارہ الیکشن کا حکم دینا چاہیے جن پہ دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی صبح رزلٹ تبدیل کیے گئے مریم نواز نے علل اعلان کہا تھا کہ اس کے پاس چیف الیکشن کمیشنر کی بھی ویڈیوز ہیں ادارے فیصلہ کر لیں انہوں نے کب تک سیسلین مافیا سے بلیک میل ہونا ہے ندیم زیدی نے لکھا حیرت ہے کہ اپنے ہی کروائے ہوئے الیکشن کو ناقابل قبول قرار دے کر کال ادم کرنے والے الیکشن کمیشن سے ابھی تک کسی ایک کبھی استیفہ نہیں آیا انکر عمران خان کا یہ کلپ دیکھیں بڑی سیریس انکوائری شروع ہونے والی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک ڈی ایس پی پہ الزام لگا دی تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ ہم فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ جب فوج پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ یہ تو اچیف کر لیتے ہیں کہ آپ فوج کو گندہ کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ فوج پھٹتا ہے تک جاتی ہے تو اب پتہ لگوایا جا رہا ہے تو رانہ سناؤلہ صاحب نے جلدی سے ایک ڈی ایس پی کا نام لے لیا ہے زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اگر ٹیمپننگ ہوئی ہے تو اس پارٹی نے کی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن دوبارہ ہوں اور دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کونسی پارٹی کر رہی ہے پی ایم ایل این کر رہی ہے لیکن اس قسم کی چیز پہلے نہیں ہوئی جس طرح کی چیز اب انہیں اب دیکھی ہے اور یہ ایک بہت سیانی گاغ تجربہ گار پولٹیکل پارٹی اور اس کے لوگوں کا کام تھا ارشاد بھٹی نے مریم نواز کو جواب دیتے ہوئے لکھا چلو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ڈسکا الیکشن میں عمران خان نے ووٹ چوری کروائی تب بھی عمران خان تاریخ کا پہلا سیٹیفائیڈ ووٹ چور نہیں ریکارڈ درستگی کے لیے عرض ہے آئی جے آئی کی سیڈی لگا کر بینظیر کا مینڈٹ چوری کر کے نواز شریف کا وزیراعظم بننا اصلی تے ودیہ پہلی سیٹیفائیڈ منظم چوری تھی حامد میر نے ٹویٹ کیا یہ چار شیٹ ان پر لگی ہے جو ہمیشہ دوسروں کو مافیا کہتے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے این اے سیمٹی فائیو ڈسکا میں دھاندلی روکنے میں ناکامی پر کمیشنر اور آر پیو کو محتل کرنے کا حکم دے دیا دن سے لا پتہ ہونے والے پرزائننگ افسران کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تین سال قید کی سزا ہو سکتی ہے فیاض راجہ نے حامد میر کو جواب دیا انگریزی میں ہے جگر اور زبان بھی تقنیق کی آپ کو اسی لیے سمجھ نہیں آئی دھاندلی روکنے میں ناکامی پر محتل کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ دھاندلی کروانے پر کیا سمجھے یہ فیصلہ نہیں آیا کہ دھاندلی کس نے کی آج کے پروگرام میں ذرا ریسرچ اچھی طرح کروائیے گا اور ہاں رٹہ بھی ذرا کس کے حامد میر نے ایک اور ٹویٹ کیا پنجاب حکومت اینے سیونٹی فائی میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں ناکام ہو گئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ پنجاب حکومت پر عدم اعتماد ہے فیاض راجہ نے جواب دیا دوہزار تیرہ میں جب آپ نے دستاویزی ثبوت دیئے تھے تو کہا تھا عدلیہ ناکام ہو گئی دوہزار اکیس میں کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ ناکام دوہزار اٹھارہ میں فوج نے پورا من اور شفاف الیکشن کروائے مگر اس میں بھی آپ کیڑے نکالتے رہے اب پیچھے میڈیا ہی بچا ہے کیوں نہ آپ کو ریٹرننگ افیصل لگا کر الیکشن کروالیے جائیں ملیہ حشمی نے لکھا الیکشن کمیشنر ڈسکا کے پورے حلقہ اینے سیونٹی فائی میں دوبارہ الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا عمران خان نے چار حلقے کھولنے کا کہا تو نواز حکومت نے ایک نہ سنی قانونی ادارے خاموش تماشائی بنے رہے آج عمران خان حکومت میں اپوزیشن کی ایک شکایت پر پورا الیکشن دوبارہ کرایا جا رہا ہے اینکر پرسن کامران خان نے لکھا الیکشن کمیشن نے آج مریم نواز کا مطالبہ تسلیم وزیراعظم عمران خان کا مسترد کیا ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کا فیصلہ دیا بلاول صاحب کہتے ہیں سینٹ الیکشن میں ادارے گیر جانبدار ہیں کیوں نہ مریم بی بی اور بلاول قومی اداروں کا اتنی ہی شدت سے شکریہ دا کریں جتنی شدت سے ان کی درگت بناتے رہے عثمان سعید بسرہ نے لکھا ہم الیکشن کمیشن کا حکم کو تسلیم کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے تو پہلے روز ہی نون لی کے بیس پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کی درخواست مان لی تھی جس سے وہ بھاگ گئی اب نون سارا الیکشن دوبارہ چاہتی ہے سارا کروا دیتے ہیں الیکشن کمیشن نے سیریکاند کو دوبارہ بلا لیا ہے ہم انشاءاللہ دوبارہ آؤٹ کریں گے شبلی فراز کا یہ کلپ دیکھیں عثمان سعید بسرہ نے لکھا بلکل درست کہا شبلی بھائی متی اللہ جان سوچ کا توازن کھو چکے ہیں اور ان کی اس غیر متوازن ذہنی حالت سے ان کے تمام قریبی لوگ آگاہ ہیں یہ لوگ ایک خاص قسم کے حسد بغز اور لفظی بدحضمی کا شکار ہو چکے ہیں صحافت جیسا متوازن کام اب ان کے بس کی بات نہیں عثمان سعید بسرہ نے مزید کہا جب کل تک ایک دوسرے پہ غررانے والے پل پل ایک دوجہ کو کٹنے والے یکا یک دوسروں کو چاٹنے والے بن جائیں تو کون نہ جان سکے گا کہ ان کے درمیان پہلا مسئلہ ہڈی کا تھا جو اب چڈی کا ہو چکا ہے دوسری طرف عمران خان کے دورہ سری لنکا کے دوران عمران خان کے ہاتھ میں جس کو پنتالیس فیصد ذہنی استداد والے لفافے اور پٹواری پرچی بتا رہے تھے وہ ماسک نکلا اس پر دلچسپ تفسرے ہوتے رہے پہلے نواز شریف کے دورہ سری لنکا کے دوران نواز شریف کی یہ تصویر دیکھ لیں اس پر کسی تفسرے کی بھی ضرورت نہیں شاہ احمد نورانی کے بیٹے عویس نورانی نے بے کابو ہوتے ہوئے گسے اور بغز میں ٹویٹ کیا یہ نیازی نے ٹیشو اس انداز میں کیوں پکڑ رکھا ہے پرچی تو ظاہر ہے وہ دیکھتا نہیں شہباز گل نے جواب دیا اسے ماسک کہتے ہیں نورانی صاحب نون لگ مشتاگ منحاس نے بھی اس پر تنقید کی تو ملیہ حشمی نے جواب دیا حضور یہ پرچی نہیں ماسک ہے آپ اپنی اینک کا نمبر فوراں تبدیل کروائیے اس سے پہلے کہ اس سے بھی بڑا بلنڈر ماریں عظر مشانی نے لکھا جہالت واقعی نون لگ کی میراس ہے سلار سلطان زہی نے مشتاگ منحاس کو جواب دیا اتنی بڑی ناک ہو تو بندے کو سونگ کر بتا دینا چاہیے کہ ماسک ہے فواد چہدری کا یہ کلپ دیکھیں پارٹی قسموں سے راندلی کی بات کریں گے جس قسم کے الیکشن سندھ میں ہوتے ہیں یا جس قسم کے الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل ایم نے کرائے ہیں پی ایم ایل ایم تو ہے پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جو کہ سپرم پورٹ میں جس کو ٹکلر کیا ہوا ہے انیس سو نوے میں کہ انہوں نے بقائرہ ایجنسز کے ساتھ مل کر کے الیکشن بھی پورا چڑھا لیا یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سپرم پورٹ نے اس کی جو دھانری ہے